ہمارے پاس اس کے الفاظ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس سارا معاملہ آپ کا اور اللہ کا ہے تو ہماری دعائیں اور نیک نمبر نے آپ کے ساتھ ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید موقع دے اور آپ کو مزید ترقیوں کے منزل پر آگے لے کے چلے جناب اقبال یوسف صاحب بھی یہاں موجود ہیں جو میرے میں غالی یوسف صاحب کے حوالے سے ایک پریڈکشن کرتا ہوں مگر وہ مجھے منع کر دیا روڈے کہ آپ پریڈکشن نہ کریں مگر وہ انشاءاللہ تعالی وہ جو پریڈکشن میں نے کی ہے وہ ہم بہت جلد ان کی صورت میں ایک اچھی چیز ہم کو نظر آئے گی بھائی اقبال وی آر ویڈیو اور انشاءاللہ ہماری نیک تمنہ ہے نیک پائشات آپ کے ساتھ اچھا یہاں پر کچھ ٹویٹ اسوسییشن کے حضرات آئے میں اس میں میرے بزرگ جناب تحسین یونائٹیڈ ٹنگ بیٹھے تشریف رکھے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر جناب شاہی اسمائل صاحب فیڈل گیرے سے آئے میں حارون شمسی صاحب آئے میں اور میرے خواہد سے یہاں پر اچھا ساجو صدر یہاں پر ایک وہ ہمارے موجودہ صدر ہیں بن قاسم کے میاں محمد احمد صاحب مجھے بھی نظر آئے تھی میاں محمد احمد صاحب بائی محمد احمد صاحب تو یہ ان سب آپ سب کی محبت ہے جو یہاں جلائی ہے اب میرے پاس الفاظوں کا سفیرہ تو بہت کم رہ گیا ہے کوشش کروں گا کہ کچھ بات کر سکو شمسی صاحب شمسی صاحب شمسی صاحب میں بزر بار کو نام بول گیا تھا میں اس کی گئرہوں کہ لیکن آنکھیں گے آپ نظر نہیں پڑے اور بھی شمسی صاحب شمسی صاحب تشریف لائیں میں بہرحال اگر کوئی نام لے گیا تو اس کی میں دلی طور کا ماز اب چاہوں گا کیونکہ بہت سارے میرے تمام کے تمام مزراج میرے دل میں بستے ہو سکتا ہے موں پہ نہ آ رہے ہیں مگر دل کی گہرائیوں میں ان کی کمی نہیں میرے دل آچھا ریحان صاحب بیٹھے ہیں آر اینجی سے بہت سے نام شاید بقتن فا بقتن بے رہاتے رہیں گے انچہارا میں آگا آگا بھائیسان فٹی بھی رہے کے بھائی میں بھول گیا تھا آگا صاحب کو آچھا ایلیل بھائی بھی بیٹھے ارشد بھائی بھی بیٹھے ہیں پرانے میرے ساتھی تو بھائی وہ اچھا جہاں آجی صاحب کو میں نے دیکھا تھا آجی شفیق ورمان صاحب آجی شفیق ورمان صاحب میں آجی صاحب آپ کو بہت شکر ہزار کیونکہ آپ میں ان دوزرگوں میں سے جب میں نے آپ کے پہلے نیشے ساتھ گھر پر اٹینڈ کی تھی اس کے حوالے سے میں گیا تھا تو that was my past meeting کارواری حوالے سے میں اب مجھے پہ آجاتا ہوں سب سے پہلے تو میں جمعیت کے حوالے سے سوڑی سی بات کر لیتا ہوں جمعیت بنجابی سعودہ آغران کی جانب سے میں آپ تمام مزرات کو دل کی تیرائیم سے خشاندد جاتا ہوں یہ آج تقریب جو ہے یہ ہمارے اہلِ براجی کے لیے فقر کی بات ہے کہ میرے بزرگ میرے بڑے بھائی میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ دادہ تک پہنچا ہوں گا بحیشت صدر کراچی چیمبر اف کامس انڈسیز اللہ تعالیٰ آپ کو بھارک کرے اور آپ کو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ذمہ داری ہے یہ کہتے ہی ہیں کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کارٹن کی سیج ہے میری خواتیم بھائی رہنے بھی یہاں بیٹی ہیں ان سے میں رہ گیا تھا میں آپ کو بیلکم کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی حمد اطاقت دے اور آپ کو سرکرو کرے اٹھ دی اینڈ او دی ایر انسان ترہا چونکہ آپ کے ساتھ بھائی تاہر خالف ساہب اور بھائی سرائز قاسم صاحب کے ساتھ باقی تمام ملو کے ساتھ ہے چونکہ ان کا experience اور ان کی جو background ہے اور ان کی جو support ہے وہ میرا خواست حضور دے اگر آپ کے بیٹی ہی حضرات ہیں تو میں نے سمجھتا کہ کوئی مسئلہ مسائل آپ کو اتنے زیادہ سبسر کرنے پھائیں گے بہت کوس بیار سو supportive جو میں دونوں حضرات پہ جاتا ہوں میں اپنی جانب سے اور پوری برازیک جانب سے جناب بھائی شیمی معارف ساکھوں سلوک راچی جمر of commerce انگلسی منتخیب ہوئے پر ایتنے بھائی شیمی معارف پکو کی بابستگی اترین جبیت پنجابی ساوزاغرہ نے ڈلی سے تقریباً 28 سال سے بابتتا ہے آپ ادائی سے بہت فال ممبر رہے اپنے انتخاب کے بعد 1980 میں نائم خازن متخب ہوئے 1993 میں آپ 12 خازن کے عوضوں پر خائد ہوئے 1997 سے لے کر 2005 میں خازن متخب رہے اس کے علاوہ 97 میں سینئر جوائنٹ سیکرٹی پر خائد رہے اس کے علاوہ تقریباً ہر خاغلی ذکر اور اہم کمیٹیز کا وہ حصہ بھی ہے بلخصوص جمعیت ہاؤزنگ پورٹ کے چھے میں کی ایسے سے نمائیہ کام انجام دیئے اور بھرپور کوشش کی کہ اللہ والا ٹاؤن کے مسائل حل ہوں ہنوز دلی دورست کام بہت سارے موجود ہیں ابھی آپ کے سامنے آئے اور میں بھی کچھ ذکر کروں گا اور کچھ حقائق بیان کروں گا مگر ہنوز آپ کی کاری سے ضرور تھی مگر ہنوز دلی دورست یہ ابھی موجود ہے سیکرٹیزی میں ڈیولیمنٹ کے کاموں میں ایک خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے اور اپنی نگرالی میں ڈیولیپٹ کرائی یہ کتریزی جو سیکرٹیزی آپ نے ڈیولیپٹ کیا تھا اس کے علاوہ ایک تاریلی روڈ پر باقی یہ سامنے ہمارا جمعیت ہاؤس ہے اس جمعیت ہاؤس کو ہیڈ آفیس میں بنانے اس آفیس کے قیام میں جناب شمیم عارف فرکو صاحب کا بہت نمائک تاریخ جناب شمیم عارف فرکو صاحب اس وقت کے صدق جناب خلیل احمل نیندالبالا اور جنرل سیکرٹیزی محمد صحیح شفیق کا یہ کارنامہ ہے کہ وہ دفتر جمعیت برازی کے قلب میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جس سے اب برازی 24 ڈھنٹے فیض یاد ہو رہی ہے جمعیت کی تاریخ ادھوری رہی گی اگر میں محمد عارف گلاس بیریوالا اسکول کا تذکرہ نہ کروں گا انیس سو فیشانوے میں اللہ والا ٹاؤن میں ایک تعلیمی دائرے کی اشد ضرورت تھی لب بھائی شمیم برپو صاحب نے ایک اسکول کی بیلڈنگ کی تعمیر کی ذمہ داری قبول کی اپنے والد مرہوم کے نام سے ایک شاندار اسکول کی بیلڈنگ تعمیر کرائی اور اس کے اندر جو بھی خرچہ تھا وہ آپ نے اپنے جی بھی خاصے دیا یہ اس میں فلاندروفیس کی جو ایک کانسپٹ ہے میں یہ بھی کہوں گا جس میں آج بھی سیکھو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں مانا رہ گرامی پنجابی سوداگرہ برادی کی طرح کس طرح وجود میں آئے اس کو بھی میں مختصر جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک تحصیص کے مطابق ہمارے آبا اوجات تعلق خوشاق سربودہ اور بھیرہ سے میں آنسی بھائی آپ کی بات کو آ رہا ہوں آپ نے مجھے کہا چینیوٹی تو ہم بھی چینیوٹی میں سے ہیں تو یہ جو میرے علاقے شوکی ہیں وہ ہمارا آپ ایک ہی ہیں پیس صاحب ویلکم سر پیس تشہو سولہ سو اٹھائیس میں بزیراعظم ہندوستان کے دعوت پر اور شاہی مرات دینے کے بعدے پر چو سٹھ خاندانوں کے ساڑھ تین ساڑھ چو سٹھ خاندانوں کے ساڑھ تین سو مرات عورتیں اور بچوں کے قابلے نے شاہی حفاظت میں حکیم سمسستین چاملہ کی قیادت میں دلی کے جانے پوچھ کیا وقت گزرتا گیا برادی پھیلتے گئی بیشن ستھی کے آغاز میں انہیں چو سٹھ خاندانوں نے نئی نسل نے خود کو منظم کرنے کی کوشش کی اور ایک سو دس سال قبل پانچ اگس سن انیس سو چھے کو ایک اور ادارہ انجومنے وکیلے قومی بنجادیاں کی بنیان ٹالی انیس سو ستالیس میں پاکستان بجود میں آیا ان میں چو سٹھ خاندانوں کی نئی نسل نے انیس سو اور تالیس میں اس جنگیت بنجابی سعودہ گران کی دنیا ٹالی اور یہ کیونکہ بائی سے اس کے پوری ڈیٹیل بتا چکے میں رکھا سے ہمیں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا ایک اور روایت کے مطابق اہلِ بیعت کے پندرہ بھی پشت پر حضرت امام جعفر صادق کی اولاد میں سے ایک بزرگ میرے جد امجد لکشمن داس گابا کو نعمت ایمان سے سرپراز کیا اور ان کا نام عبداللہ گابا رکھا گیا یہ سن انیس سو چالیس اور چودہ سو پچاس اسی کا واقعہ ہے لکشمن داس گابا کی دیرہ کے رہنے والے تھے بہت سے خاندانوں ان بزرگوں کو حد اپیر ایمان لے آئے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں پنجازی سوداغر کلائی اس کمیونٹی کے جو فال چیزیں ہیں اس میں کمیونٹی سینٹر ہیں ابھی ایک کنٹر گارڈن ابھی ہم نے ابھی اس کو اوپن کیا ہے کمیونٹی سینٹر کو جو کھلی ایک کنڈیشن ہے وہ دیلی کالونی بنایا گیا ہے کمیونٹی کے لیے بنایا گیا ہے ایک کنٹر گارڈن کی تقریب مکمل ہو گیا ہے اس کا تدریش شروع ہو گئی ہے ایک گلس کالیش دونر نے تقریباً کمپلیٹ کر لیا ہے اس کا ایم او یو سائن ہونا ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ ایم او یو سائن ہو جائے گا اور وہ ایک کالیش گلس کالیش اللہ وڑا ٹاؤن کے اندر انشاءاللہ اس کو نیکس جو بھی ایڈیوٹیشن پیادر میں اس کو شروع کر دیں گے ہمارے پاس مساجدوں کے بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں مداریز دیکھ رہے ہیں اور